ایک نئی ٹیکنالوجی خاص کر دیاتی ایریاز میں ویسٹ میٹریل اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آگ لگائی جاتی ہے آگ لگانے سے کاربن پھیلتی ہے جسے گلوبل وارمنگ آرہی ہوئی ہے یہ صرف ہمارا سہلاب ہے وارمنگ کی وجہ سے یہ ہے اس کو ہم ریڈیوز کرنے کے لیے جیسا کہ آپ ہماری بیک گرونڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کچھ دوستوں نے گیسی فائر بنایا ہے گیسی فائر میں ویسے تو لوگ لکڑی استعمال کرتے ہیں عام طور پر لیکن یہ ہم نے ویسٹ میٹریل کے لیے بنایا ہے اس کے کمپیریزن ابھی میں صدیق صاحب ہے ان سے مکمل انٹرویو کروں گا کیسے بنایا ہے کیسے کام کرتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے بے انتہا ضرور ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گیس کے زخائر بھی کم ہوتے جا رہے ہیں بجلی کا ویسی بہران بہت زیادہ ہے فوٹو وولٹیک بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے جبکہ ہمارا ویسٹ میٹریل کھیتوں میں گلیوں میں شہروں میں اتنا پڑے کہ وہ پولوشن کا باعث بن رہے ہیں اس کے اوپر کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں سے جو کارپنوں دیگر گیسیز ہیں وہ ہماری فضاء میں پھیلتی ہیں جو کہ فضاء کے لیے بھی نقصان دیں اور صحت کے لیے بھی نقصان دیں تب ہی میں آپ کی صدیق صاحب سے ملاقات کر رہا ہوں ان سے پوچھتے ہیں کہ باقی اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں پناظرین نے گیسی فائر سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں تمام ویسٹ میٹریل ڈالی جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویسٹ میٹریل ہے یہ کہہ رہے کہ ہر گھر کی ہر وہ چیز یا گلی محلے میں ہر وہ چیز جو آگ پکڑ سکتی ہے وہ آپ گیسی فائر میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ بھوسا ہو گوبر ہو لکڑی ہو چھوٹے موٹے ایون کے جو کپڑے ہوتے ہیں کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کو اوپر سے دکھاتا ہوں کیسے اس میں ڈالا جاتا ہے ناظرین ہم گیسی فائر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر میں یہ سب چیزیں ڈال دی گئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھوسا بھی ہے یہ لکڑی کا ویسٹ بھی ہے گوبر بھی ہے اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں کپڑے بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور اس میں کولا بھی ہے اس کو بھی کرش کریں ہاں ایک چیز کا خیال ہے کہ جو چیز بھی ہم نے اس میں ڈال لی ہیں وہ کرش کر کے ڈال لی ہیں تاکہ اس کے سلگنے میں آسانی رہے اگر بڑا ہوگا تو وہ سلگنے میں پرابلم دے گا تو یہ وہ چیز ہے جس میں آپ ہر وہ چیز جو سلگ سکتی ہے جو برننگ آئیٹم ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو اگلا سٹیپ بتاتے ہیں کہ آگ کیسے لگائی جاتی ہے جب اس کو میٹریل تمام بھل دیا جاتا ہے تو پھر اس کو اوپر سے بند کر کے لوگ کر دیا جاتا ہے تاکہ گیس اس کی باہر نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کو بند کی ہے نا ڈکنے کو اور اس کے بعد اس کو لوگ کر دیا ہے اس کا ناظرین یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے برننگ ہوتی ہے تو کارپن یا دھوان جیو باہر ہی نکلتا اندر ہی سلکتا رہتا ہے تو ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گیسی فائر ہے تو ابھی ہم صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے سٹیپ بھئی سٹیپ ہمیں یہ بتائیں گے تو صدیق صاحب ناظرین کو یہ بتائیں کہ گیسی فائر کام کیسے کرتا ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ گیسی فائر جو ہے جی یہاں سے اس کو الیکٹریسٹی دیتے ہیں سمپلی آن کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا تیمپریچر کنٹرول ساری چیزیں آگئی سامنے اس کے بعد یہاں سے اس کی سپیڈ کنٹرول ہوتی ہے کم زیادہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد دیریکٹلی اس کی آگ لگانی ہے اگنیشن پورٹ میں جائیں گے تو اس کو آگ لگائیں گے تو یہاں سے یہ جو ہے اپنی برننگ کھینج لگا سیدھا اگنی یہاں یہ اپنی آگ کو اندر کھینج لے گا اور اندر والا میٹریل جو ہے اس کو آگ لگ جائے گی اور اس کے بعد اس کا آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھیں اس وقت برننگ ہو چکی آگ لگا دی ہے آئسہ آئسہ اندر کی طرف جا رہی ہے جی یہ ڈیکٹر کے سٹارٹ ہونے کے بعد اس کی جو گیس بنتی ہے سب سے پہلے سائیکلون میں آتی ہے سائیکلون میں جو ہے ایش فلٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد کنڈنسر میں آتی ہے کنڈنسر میں یہ ہے کہ گیس ٹنڈی ہو کے کنڈنس ہوتی ہے کنڈنس کے بعد وہ تار فلٹریشن میں چلا جاتا ہے وہ بڑا فلٹر جو ہے وہ تار فلٹر کرتا ہے اس کے بعد یہ واٹر سکربر ہے واٹر سکربر میں یہ ہے کہ کچھ کاربن ڈا ایکسائیڈ اور نائٹروجن کی فلٹریشن کے بعد ہمیں کلین گیس اس سپلائی میں آتی ہے یہاں پہ اگر کوئی موائسچر ہے تو وہ ان فلٹرز میں موائسچر فلٹر ہونے کے بعد ہمیں اس پائک سے آگے سپلائی گیس مل جاتی ہے اور اس سے آگے ہم چاہے تو سٹورج میں لے جائیں چاہے جنریٹر ڈائریکٹ آن کریں تو اس سے جنریٹر جوڑ کے ڈائریکٹ جنریٹر چلتا ہے یہ اس کا بہت ہی آسان سا اوپریشن ہوتا ہے اس مشین کا اور سٹورج جو ہے وہ اسی طرح اس بلون میں آ جاتی ہے اور اس سٹورج کمپلچری نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ملٹیپل آئیٹمز اس کی گیس سے چلانی ہے مثلا جنریٹر بھی چلانا ہے کچن بھی چلانا ہے گوائلر بھی چلانا ہے یا مختلف چیزیں اگر اوپریڈ کرنی ہے تو اس سے ملٹیپل کنیکشنز کر کے اس کو سپلائی دے دیتے ہیں سپلائی کے بعد یہ جب گیس تیار ہو جاتی ہے تو اسی طرح جنریٹر کو ہم ڈائریکٹ یہ پائٹ لگا دیتے ہیں اور یہاں سے اس کی گیس بلکل سی این جی کی طرح اس کی لیکن کٹ کے بغیر یعنی اس میں سی این جی کٹ نہیں لگتی ہے بلکہ ڈائریکٹ سپلائی گیس کی شروع جاتی ہے اور جنریٹر آن ہوتا ہے جنریٹر کے بعد ڈینمو چاہے تو جنریٹر انجن والا ہے دوسرا ہے کوئی بھی ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹریسٹی پروڈیوز کرے گا یہ پلانٹ جو ہے وہ بیس کلو وارٹ کا ہے سائز کے ساب سے بیس کلو وارٹ کا انجن اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اور بیس کلو وارٹ یہ برکنگ کنڈیشن میں ہے اور سٹوریج ہماری جو ہے وہ مختلف سائز کی ہوتی ہے تیس کیو بک میٹر بھی پچاس بھی ساٹھ بھی سو کیو بک میٹر آپ سٹوریج اگر چاہے تو اٹیج کی جا سکتی ہے اور اگر سٹوریج نہیں چاہیے تو پلانٹ کے ساتھ دریکلی جنریٹر جوڑ کے آپ جنریٹر کو انکر لیں اچھا اس کو کمپریس کر کے سلنڈر میں بھرا جا سکتا ہے ابھی نہیں اس لیے کہ یہ وہ اس کٹیگری کے پروڈیوسر گیس کے سلنڈر ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے جیسے سی این جی کا سلنڈر اس کے اپنی وہ ہوتی ہے سٹرنگھ ایل پی جی کی اپنی ہے اور اسی طرح ہائیڈروجن گیس کی اپنی ہے پروڈیوسر گیس کی اپنی ہے وڈ گیس کی کول گیس کی تو اس کے سلنڈر ابھی پاکستان میں آبیلیبل نہیں ہے تو کیا یہ ہیوی ہوتا ہے یا مویسٹر زیادہ ہوتا ہے کہ آہم سلنڈر جو ایل پی جی کے ہمارے ہیں ہوتے تو وہ سٹنٹن ہے تو کیا اس کی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ اس کے پھٹنے کا خطرہ ہے یا مویسٹر ہوتا ہے اس میں نہیں اس میں اس کو سٹیلیس ٹیل کے اس کے سلنڈر ہوتے ہیں اور اس میں سے چھوٹے ہائیڈروجن اور کاربن مونوکسائیڈ مکس ہیں تو نارمل لوئے کے سلنڈر اس میں کامیاب کاربن سٹیل کے ہے یا اس کے نہیں آچھا سٹیل کا اس میں لگے گا سٹیلیس ٹیل جو ہے اور میتھین الائی میٹل جو ہے میتھین اس میں کم ہوتی ہے وہ کاربن سٹیل کے چلیں گے یہ کاربن زیادہ ہوتی ہے کاربن مونوکسائیڈ مطلب آم سلنڈر جو ہے وہ اس کی اس کی فلنگ نہیں ہو اس کی سٹینلیس ٹیل کے چلیں گے اس کی سٹینلیس ٹیل کے چلیں گے یہ اندھے چمبر کٹ کمپریچر جو ہے وہ شو کر رہے ہیں ویسے ٹیل کینے اور دیکھیں گے اپنا دیکھیں گے اپنا دیکھیں گے اپنا دیکھیں گے اے گیسی فائر میں گیس بن چکی ہے اور فلیم آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اور ایسا کہ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ اس وقت گیسی فائر میں گیس بن چکی ہے اور یہ فلیم آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ دن کا وقت ہے اس لیے فلیم اپنا پیویر نظر نہیں آرہا اس کا شولہ جو ہے ٹانسپیرنٹ روپ ہے تو بس اتنا ہے کہ آپ کو دکھانا رہا ہے کہ کیسی فائر کام کرتے ہیں واقعی انشاءاللہ تعلق لئے کہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں گیس بن چکی ہے گیس بن چکی ہے